ہیلو گائز ویلکم تو پاکستانی فیر ایکشن کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سنگے ٹھیک ہو گرہ آباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میرا نام ہے پان جیسے کی بہارت بہت ترقی کر چکا ہے اور آنے والا دور جو ہے نا وہ بھارت کا ہے بھارت نے ایک نیو چیز لانچ کی ہے ہمارے لئے نیو ہے پر بھارت کے لئے وہ چیز عام ہے وہ اب تعریفی کارے یو پی آئی سسٹم آگئی ہے ویسے پاکستان میں تو ہم جیسے لوگوں کو تو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا چیز ہوتی ہے یو پی آئی سسٹم ایسی چیز ہوتی ہے کہ اب جو ہے نا بڑے بڑے دیش جو ہے نا وہ تعریفی کرنے پر لگے ہیں وہ بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہ شروع کر رہے ہیں جیسے یو ایس ڈالر ہو گئے ویسے یہ یو پی آئی سسٹم ہو گیا ہے بھارت اتنا تیزی سے گروت کر رہے ہیں بھارت سے لوگ جائے نا ٹریڈنگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ یو پی آئی اپنے ملک میں بھی لے کے آ رہے ہیں تو بینے کسی طریقے کی کارڈن کرتے ہیں 3 2 1 امان کے سلطان بہت زیادہ امپریس ہو ہے جس طریقے سے بھارت ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے جس طریقے سے بھارت اب ڈیجیٹل بھارت کے لائے جاتا ہے یو پی آئی سسٹم کے دیوانے ہو گیا ہے اور چاہتے ہیں کہ یو پی آئی سسٹم امان میں آجے تو یو پی آئی سسٹم جا رہا ہے امان کے در امان کے دنیا اس بات کو لے کر شور مچا رہی ہے کہ کیسے بھارت ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے اور ڈیجیٹلائزیشن کا سب سے بڑا کیندر بن رہا ہے اس میں اس کا ساتھ دے رہا ہے بھارت کا اپنا یو پی آئی سسٹم جسے اب امان بھی اپنانے جا رہا ہے کہ انڈیا نے پوری دنیا کو بیٹ کر دیا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس میں انڈیا نے ٹاک کیا ہے ورڈ رینکنگ انڈیجیٹل پیمنٹس لیکن ہمیں دیکھا رہے ہیں کمپرومائزز ہمیں دیکھا رہے ہیں عوام کی تو ریٹ وہاں پہ ہے کوئی نہیں ہے عوام ہی نمائندے تو وہاں پہ وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں مسلم ممالک کے اندر بھارت کی پکڑ میں مضبوط ہوتی جا رہی ہے بھارت کو بزردہ پریفر کیا جا رہا ہے پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمیں نہیں دیکھا جاتا ہمیں پریفرنس نہیں دی جاتی ہے ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے اینڈیا اور امان کے درمیان ہونے جا رہی ہے یو پی آئی کو دو ہزار سولہ میں پبلک کے لیے آفیشلی لانچ کر دیا گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا بھارت آج یو پی آئی یوز کر رہا ہے صرف بھارت نہیں بلکہ دوسرے ممالک نے بھی یو پی آئی میں اپنا انٹرس شو کیا ہے بھارت ہم سے آگے ہے میں مانتا ہوں ہر کوئی مانتا ہے اس پر دیکھیں اگر آپ پوری دنیا کا فور کنٹریز کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو کمبائن کر لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کنٹری کی بنتی ہے جس نے سب کو بیٹ کر دیا سر پاس انڈیا نے کر چکا اس میں ٹاپ ورلڈ رینکنگ یہاں پہ ہمارے اپنی کرایسز جتنے ہیں کہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ کو آویر کریں کہ نہیں جی آپ ٹکنالوجی میں آئیں ٹھیک ہے یہ بہت آپ کے لیے سے لوگ یہاں پہ ڈڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فراڈ ہو سکتا ہے دوستو دوستو اومان کے سلطان حیتم بن تاریخ صاحب بھارت آئے ہوئے تھے دوستو آپ لوگ کو پتہ ہوگا بھارت اور اومان کے بیچ کئی سارے سمجھوتے ہوئے جس میں فری ٹریڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ایکونومی کے حوالے سے لیکن دوستو ایک جو سب سے مہتوپور ہستاکشر کیا اومان کے سلطان حیتم بن تاریخ صاحب نے وہ تھا یوپی آئی کا ٹرانسپر دوستو یوپی آئی ٹیکنیک جو کی میڈ ان انڈیا ہے اس کا اومان پوری طریقے سے یوز کرے گا اور اومان کے اب نورمل دکان سے لے کر چھوٹے بڑے سب دکان پہ یوپی آئی ٹیکنالوجی کی یوز کی جائے گی جیسے بھارت میں ہم پیٹیا ہم پھون پہ گوگل پہ یہ سب کرتے ہیں اسکین کر کے کیوں آر وہ اب اومان بھی یوز کرے گا ایسا کہنا ہے اومان کے سلطان حیتم بن تاریخ کا دوستو اس کو سن کے خاص کر کے جو پریسان ہے وہ ہے چائنہ پاکستان تو بھارت کی ہر چھوٹی بڑی ڈیولپمنٹ سے پریسان رہتا ہے اس کی بات چھوڑ دو ٹرکی اور پاکستانی میڈیا میں پاکستانی ای آر وائی نیوز پہ یا پھر کئی نیوز پہ اوفیشلی بھارت کو بھی الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں تو میں نے اس کو نہیں لگا ہے وہ کلپ لیکن جلے ہوئے ہیں سیمپل بھانسا میں اگر میں بتا دوں پاکستانی بھارت کا اپنا یوپی آئی سسٹم جسے اب اومان بھی اپنانے جا رہا ہے پی اے موڈی نے اس بابت کہا کہ سنیوکت درشتی دونوں دیشوں کے بیت ساریداری کو ایک نیا اور آدھونی کا کار دے گا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ انڈیا نے جو ہے اپنے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیجیٹل آئیس کر لیا ہے یہ واقعی میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا نا کسی بھی کنٹری کے لیے اگر وہ خود ہی ڈیویلپ کرتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن کوئی بھی پلیٹ فرم وہ اپنی عوام کے لیے لے کے آتے ہیں اور عوام بھی اچھا ریاکشن دیتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے صحیح ہے اور آگے آگر دیکھا جائے تو پورے یورم میں دیکھا جائے یہ تو ایشیا میں چلے ایشیاں لوگ کر رہے ہیں لیکن یورم میں دیکھا ہے وہ خود کو ٹوٹلی طور پر ڈیجیٹل ہو گئے ہیں وہ ڈیجیٹل کا بہت زیادہ فائدہ اگر وہ آہ 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 یہ انڈیاں کر رہے ہیں ایشیاں کر رہے ہیں تو اس کا ابھی ہمیں بہت کام اس کے مطلب نالج ہے لیکن جن لوگوں کو نالج جب وہ بہت زیادہ تیزی سے گروم کریں گے جس طرح وہ کر چکے ہیں یورپین کنٹری اس سے اب دیکھیں نا ٹانسکشن کوئی بھی کر رہا ہے اب پورے انڈیا میں وہ مطارف کروا دی ہے اپلیکیشن اور باہر کے کنٹریز بھی اسے چاہ رہی ہیں کہ ہم ہم اپنے ملک میں یہ ایپ یوز کریں جی جی ایسے ہی ہے چائنا میں بھی اپلیکیشن وہ اب نیٹ کیش کا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے اس میں تھفٹ کے اچھے بھلے پرابلم ہوتی ہے تھفٹ کی آپ کا اس وقت عالت یہ ہے کہ آپ اپنی زمینیں تک بیچنے اور گرب رکھنے پہ اتر آئے ہیں جس کو آپ جو ہے وہ مارڈرن کارپوریٹ فارمنگ کہتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں آپ مجھے مثال دے دیں جہاں اس طرح کی کارپوریٹ فارمنگ ہو کہ آپ ملٹائی نیشنل کمپنیز یا دوسرے ملکوں کی کمپنی کو اپنی زرائی زمینیں جو ہیں وہ جو ہے وہ دے دیں اور آپ کہیں کہ یہاں پہ ہم کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں تو اس وہ زمینیں اگر وہ آگے بیچ دیں آپ تو کسی حکومت کو تو نہیں دے رہے پرائیویٹ کمپنیز کو دے رہے اور یہ میں نے پہلے بھی از کیا تھا کہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی جو آپ کی زمین لے رہی ہے اس سے وہ اس کے جتنے بھی ایسیٹس ہیں یا کاروبار ہیں کل کوئی دوسری کمپنی لے سکتی ہے جس کی وجہ سے مثلا جو ہے آپ کی ساری جو کنٹرول ہے اپنی زمینوں پہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ وہ ختم ہو جاتا ہے کراچی میں دیکھ لے بندہ سوچ سکتا ہے کہ آپ نے ساتھ دس ہزاری لے کے جائے اسی جگہ آپ کی اپلیکیشن میں اگر آپ نے کسی کو دینے اس کے پاس بھی اپلیکیشن ہے آپ نے جس ایک کوڈ یاد رکھنا ہے اس کے ذریعے آپ نے ٹرانزیکشن کر لی آپ محفوظ ہیں یہ بہت ہی اچھی ان کی بات ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا اور اگر انہوں نے بہت اچھا ریسپونس ملا اب ہماری طرف دیکھ لیا یہ جائز کی ایسی پیسے ایسی اپلیکیشن کیا اور یہ بھی کافی تیدا اچھا ریسپونس ملا پاکسی پوری دنیا کو بیٹ کر دیا ہے دیجیٹل پیمنٹس میں انڈیا نے ٹاپ کیا ہے ورلڈ رینکنگ انڈیجیٹل پیمنٹس اور اس میں جو ترانزیکشنز ہیں وہ ہوئی ہیں دنیا کو بیٹ کر دیا ہے دیجیٹل پیمنٹس میں تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس دیجیٹل انڈیا کی جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جس میں چائنا بھی ہے اور بھی تمام کنٹریز ہیں تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اور کون سے کنٹریز ہیں اور وہ کس نمبر پر آ رہے ہیں پہلے نمبر پر جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا کی جو دیجیٹل ٹرانزیکشنز کئی جاری ہیں وہ ایٹی پوائنٹ ایٹی نائن پوائنٹ فائی ملین ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں اب اس کو آپ میرا خیال ہے کہ نو دس کروڑ کے قریب یہ بنتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ آگے پیچھے ہو لیکن اس میں جو ڈیٹا میرے سامنے ہیں وہ ایٹی نائن پوائنٹ فائی ملین انڈیا کے بعد دوسرے نمبر پر جو کنٹری ہے وہ ہے برازیل اور اس نے ٹوئنٹی نائن ملین ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی ہیں اب دیکھیں آپ ٹوئنٹی نائن ملین اور ایٹی نائن پوائنٹ فائی ملین میں بہت فرق ہے یعنی جو سیکنڈ نمبر پر آنے والا کنٹری ہے وہ بھی اتنا پیچھے تو اگر آپ پوری دنیا کا فور کنٹریز کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو کمبائن کر لیں تو آپ کو پتہ جلتا ہے کہ وہ ایک کنٹری کی بنتی ہے جس نے سب کو بیٹ کر دیا سر پاس انڈیا نے کر چکا اس میں ٹاپ ورلڈ رینکنگ انڈیجیٹل پیمنٹس تو چار ملکوں کی ٹوٹل ملا کر ایک ملکی بن رہی ہے اب یہ کیوں اتنا ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ تو آپ پتہ ہی آپ کو اور ہم اس کے پر بات بھی کرتے رہے ہیں کہ جو کیشلس ایکانومی ہے دنیا اسی کی طرف بڑھے یا بہت تیزی سے تو اس میں کئی کنٹریز ہمیں بہت ٹاپ آف دا لسٹ نظر آتے ہیں آجا دیجیٹل پیمنٹس کا کے بینیفٹس کیا ہیں بہت سارے بینیفٹس ہیں لیکن اس میں ایک بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ٹیکس سے لوگ بجاتے ہیں تو جب آپ کا کو پتہ ہے کہ انڈیا میں کوئی بھی جو ہے وہ کیشلس ہی نہیں کرتا وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا وینڈر سبزی والا چھاپڑی والا جرنل اور ہر جگہ یو پی آئی ایپ کا استعمال ہوتا ہے لیکن پاکستان نے مجھے نہیں لگا میں نے ابھی تک کہیں پر اتنا زیادہ ان چیزوں کا یوز دیکھا ہی نہیں ہے ایسے ہی ہے اثر میں پہلی بات تو ایک تو انفرمیشن نہیں ہے بہت زیادہ نالج نہیں ہے لوگوں کو جو سٹوڈنٹ انہیں ہے وہ اس طریقے کا استعمال کرتے ہیں اپلیکیشنز اب جیز کیش اور دوسرا لیکن انڈیا میں یہ ایسا سین ہے کہ ان کے جو منیسٹرز ہیں وہ بھی اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں کہ نہیں آپ کرو ڈیجیٹل ہو اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اب وہ وہاں پہ ڈیڈی والے بھی یوز کر رہے ہیں تو کیسے ڈیڈی والے کو پتا چلا وہ تو اس سے تو نہیں پتا چلا لیکن میں نے یہ ہے کہ آپ کے نیوز میں آ رہا کہ بھائی آپ ڈیجیٹل ہو ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا لانچ کی ہوگی لوگوں کو اویر کیا ہوگئی سوالے سے تاکہ ہر بندے کو پتا چلے کہ آپ نے اس طرح سے اب یہاں پر دیکھیں گن پوائنٹ پہ کوئی بھی آتے کسی کو بھی لوٹ کر چلا جاتا ہے کوئی بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ایسے ہی ہے یہ پاکستان کی سیچونٹس بہت ہی زیادہ ہو رہی بل ہے بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا اب تو دوستو یو پی آئی ایسے ہی دوستو پورے دنیا کا اگر میں بتاؤں فیوچر پیمنٹ کے حوالے سے تو یو پی آئی کا کوئی توڑ نہیں دوستو بھلے ہی جیلس کے کارنڈ کئی دیس یو پی آئی کو نہ اپنا رہے ہو لیکن دس سالوں میں پندرہ سالوں میں یو پی آئی اپنا نا ان کی مجبوری بن جائے کیونکہ دوستو کارڈ ہو گیا وہ سب آپ لوگ کو کرنا پڑتا ہے اور جہاں فون سے یو پی آئی سے ٹرانسفر ہو ایک فون کی کی آپ لوگ نے ٹرانسفر کر دیا آپ لوگ کرتے بھی یہ تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ کارڈ یو پی آئی سے پیمنٹ کرنا جائے تو دوستو بھلے ہی ابھی ٹرکی جیسے دیش چائنا جیسے دیش جیلس کے ناتے امریکہ یہ سوچ رہے ہو کہ بھارت کی اس میں بہت جیلس 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 کے ناتے بھلے ہی یوز نہ کرے لیکن ساودی وں چائیں گے بھائی ایک کلک پہ کام کر لیں کیوں ایک کارڈ لے چل ایٹی ایم کارڈ وغیرہ وغیرہ ٹھیک دوستو پاکستانی میڈیا جیتنا رو رہے ہیں لیکن جتنی بھی چیزیں یہ حرام بتاتے ہیں جن کو یہ حرام بتاتے خود خدا کے دشمن بتاتے ان کی ٹیکنالوجی خود یوز کرتے آئی ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور جڑے رہے ایسی ویڈیو اس کے لیے تب تک کے لیے دھنی بات جی چاہیے چاہیے چھبیس سے زائد ممالک یوز کر رہے اور پاکستان کو پتہ ہی نہیں کی یو پی ہوتا کیا ہے کسی بھی پاکستان سے پوچھ لیں کی یو پی آئی کیا مقصد ہے کیا ہوتا یو پی آئی تو ان کو یہ نہیں بتا ہوگا کی یو پی آئی کیا چیز ہے اب جیسے یہ مسلم ممالک نے بھی شروع کر دیا اور کوئی دیش ہوں گے جیسے بھائی نے کہا کہ مجبورا چینہ جیسے ملک ابھی چینہ چاہ رہا ہوگا کہ ہم بھی یہ یوز کرے لیکن وہ اس وجہ سے نہیں چاہ رہے تاکہ ان کا نام ناروشن ہو لیکن کچھ سالو بعد ان کو یوز کرنا پڑے گا جو مرضی ہو جائے چیسے ڈالر سیل رہے آج کل نام ڈالر کا چالتا ہے ویسے یوپی آئی سسٹم کا بھی جو ہے نام چلے گا پوری دنیا میں نام چلے گا سب سے زیادہ بھارت نے گروہ کی ہے یوپی آئی کی سسٹم کے ریڈی والا چاہے بھارے والا چاہے جدھر بھی ہے وہ یوپی آئی سسٹم کا کار ہے ہمارے پاکستانی سے پوچھو کہ یوپی آئی کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں یوپی آئی سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس سے کئی فائدہ ہے اس کو دیش بھی فائدہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت آسانی سے ہو گیا اتنی آگے تک پہنچ گیا نہیں ان کی محنت ہے کب سے محنت کی لوگوں کی جو ہے پبلک ایک ساتھ ہے ملی گئی ہے ساروں نے یہ شروع کیا تو آج جا کے پوری دنیا میں نام روشن ہوا پوری دنیا واہ واہ کار رہی ہے اور کوئی دشمن تو لازمی بات ہے جلیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں پاکستان میں بھی جلدی آئے گا تو دیر آئے درست آئے تو آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو آج کے لئے تب تک لئے اپنا خواہ جگہ آپ پر